موسیقی ہم ایک اور بات بہت سنتے ہیں اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں اکثر اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ بھائی سو این سو پرسن اس نے وسل بلو کر دی اس نے کسی بڑے بہت بڑی کامپنی کے خلاف جو ہے وہ وسل بلو کی ہے یا کسی کم گورنمنٹ کے خلاف وسل بلو کی ہے تو ہم ہمیجہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں شاید کتابوں اور فلموں کے لیے ہی ہوتے ہیں مگر جو یہ پرسنلیٹی ہیں ہمارے ساتھ آج یہ فلموں کے لیے بھی تھے کیونکہ ایک فلم بھی بنی ہے ان پر کتاب بھی موجود ہے اور وہ ان کا تعلق جو ہے پاکستان سے آئیے ملتے ہیں آمیر صاحب سے آمیر صاحب کی حال جانا ہے آپ کے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ کے ٹائم کا اور آپ نے مجھے موقع دیا اور اپنی آرڈین سے بات کرنے کا ضرور تو سر اپنے بارے میں بتائیے پہلے تو پورا نام بتائیے میرا نام سید آمیر روزہ حسین ہے اور میں پاکستان سیالکور سے پراتا ہوں اور آپ کی جتنی بھی سٹیڈیز جو بیسک آپ کی فنڈیمنٹل سب پاکستان میں ہوا ہے جی میں ایٹی پیدا میں ہوا ایک چلی سکھر میں تو ایک دار ٹائم میرے فاظر کی وہاں پر پوسٹنگ تھی پھر وہ موو ہو گئے ہم سیالکورٹ تو سیالکورٹ سے میں نے ابتدائی جو ایڈوکیشن تیوان سے تھی پھر ہم راولپنڈی میں کچھ ایڈوکیشن اور راولپنڈی کے بعد 1983 سیڈوانورٹ میں نے ایک چلی سیالکورٹ میں گیا جو فاظر کی جو ٹرانسفر تھی وہ بیک ٹو جو سیالکورٹ میں گیا تو سکھر میں اور سیالکورٹ کے کلچر میں بڑا فرق لگا ہو گا نہیں اس کی، اس کی بڑا فتر کریں دیگر میں بڑا فرق لگا جو سب بڑا فرق لڈر کی وڈیوان انئس ایڈوڈی کے لئے سکھر میں دوکرٹ نے دوکر سے پڑا فرق لئے کچھ ایڈوڈی کے بعد سکھے مانتے ہیں این جو دو تین مہینے یا پانچ مہینے بڑا فرق لڈیوڈی کوڈیوڈیم فر سم ٹائم کیونکہ وہ اچھے محصب کیا ہے تو پھر وہاں سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ نہیں ہے تو بیسے بھی ہم پنجاب سے تھے تو ان کو کوئی اچھا نہیں لگا ادھر اتنا اکیلے فیملی کے ساتھ رہنا تو وہ موو ہو گئے وہاں سالپورٹ آگے وہاں ٹرانسفر ہو گئے تو آپ بھی سالی سکولنگ اور کالج نو جی جی وہ سالپورٹ میں آپ کی کیا آپ کی ہائر ایڈوکیشن کیا تھی ادھر میں نے شروع میں وہی کالج میں گورنمنٹ جنال اسلامی کالج میں کھڑ سے وہاں پہ کی اور پھر میں سب سے بڑا تھا فیملی میں تو میں نے جاوب شروع کیونکہ میرے فادر کی جاوب نہیں تھی تو کچھ اس رہ کا سلسلہ بنا کہ مجھے بہت جلد جاوب جوانا جاوب جوانا آپ کو مل جائے گی فارماسوٹیکل میں تو بس ٹوانٹی وائن ایئرز کا تھا جا جب میں نے فرسٹ جاوب شروع کی نائنٹی وان میں تو نائنٹی وان سے انورٹ پھر آج تک کام ہی کر رہے ہیں چلیں ماشاء اللہ اللہ آپ کو اس نے کام کرات رہے ہیں اور اصل بات یہ کہ ایک اچھا بریک مل گئے آپ کو اتنی یانگ ایج پہ جو اچھی کمپنی میں جاوب مل گئی تو بعد میں جو ٹرن آف ایونٹس تھا اور جس کے وجہ سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں پورے دنیا میں اور اب مووی کے بعد سے جب سے ٹائگرز آئی ہے اور اس میں بڑے بڑے نام اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ڈینیز تھے ڈریکٹر اوارڈ مننگ ڈریکٹر ہیں اس کے ساتھ پھر امران حاشمی تھے تو یہ اس سائٹ پہ کیسے آپ کا سلسلہ بن گیا آپ نے فرسٹ جو تھوڑا سا کے نائنٹی ون میں جب میں نے جاوب شروع کی تو میں نے نائنٹی فور میں مجھے نیسلے پاکستان میں جاوب ملی نائنٹی فور میں میں نے جاوب کی تو وہاں پہ میری جو سپیشلیٹی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے انفنٹ فارمولا پرموٹ کرتا رہا ہوں اور سیریلز جیسے سیریلیک ہے اور بریس فیڈنگ جو متبادل جو ہمیں کہا ہوں تو نائنٹی سیمن میں میں نے نائنٹی سیمن میں میں نے ان کو لیگل نوٹس دیا کمپنی کو کیونکہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی پاکستان میں تو مجھے تو اتنا یہ پتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی فوڈ کمپنی ہے فورٹی پرسنٹ اپ ورلڈ مارکٹ شیئر ہے تو میں نے ریزائن کیا ہے تو منیجمنٹ جو تھی ہماری اس نائنٹی سیمن میں تھی یہ نائنٹی سیمن ٹو آن ورڈ اور اس سے پہلے بھی ہمارا منیجنگ ڈریکٹر تھا اس کو میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی کمپنی میں گلتکاری ہو رہی ہیں اور اس سے بچوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں بچے مر رہے ہیں اور آپ اس کو روکیں اور آپ یہ کریں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو ہمیں پاکستان سے پہلے تمہیں باہر نہیں نکلا یہ مجھے اپریشیٹ کریں گے یہ بلکل ٹھیک آپ نے بڑی اچھی بات کیا ہے مجھے تو بلکل ہی کہ جی وہ غریب اور ایک تھریکنگ ریسپانس اور ایک لیگل نوٹس کے جو ہمیں کہ ہم آپ کو کریمینل کیسی ریجسٹر کروا دیں گے ہم سیول لیابلیٹیز تو وہ ایک ایسا تھریٹرنگ لیٹر تھا فرم لیگل آفیس اف نیسل پاکستان کہ وہ کسی بھی اگر آپ ایک انڈویجول کو یہ وہاں سے آئے تو وہ تو پاکستان کا جو کورٹ سسٹم ہے وہاں تو کسی پلشان ہو جائے گا ادھر آپ ان کے خلاف سٹینڈ لیں بالکل ایک تو یہ سٹیپ ہوا پھر اچھا بیچ میں آپ کو بتے قدامی کر رہا ہوں گا میں یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کو رکھتا ہے ان کی یہ جو ریسپانس تھا یہ اس لیے تھا کہ ہم یا آپ جو تھے اس وقت وہ ایک تھرڈ ورڈ میں موجود تھے آپ اگر ویسٹ میں ہوتے یا یورپ میں ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا باس جائے وہ آپ کو اسی طرح کی ریسپانس دیتے جو نیسلے کا اوورال میں نے اب بیس سال ہو گئے ہیں بیس بائیس سال ان کے ساتھ مجھے ان کا ریسپانس دیکھتے ہیں جو نے ان کی ایکٹیوٹیز دیکھی ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا تھا تھا ویسے ان کا جو ایٹیوڈ ٹورڈز ہے کہ وہ سیم ہی ہونا تھا لیکن پاکستان میں ہونے اور ایک سب سے چھوٹا ان کا امپلائے ہیں اور اب پاکستانی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا یہ کس حصیت میں ہمیں چیلنج کر رہے ہیں یہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں جو ہمارے سے کل تک جاب کر رہے تھے کہ آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو ان کا ایک جو ایٹیوڈ ہے وہ ایک بڑا ایروگنٹ ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی جہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں جہاں بھی وہ کر رہے ہیں وہ ان کو دے ڈھونٹ کیا اچھا چلیں لزے تو ایک اچھی بات ہوگی ہے بتائیں جب آپ نے اس طرح کا کچھ فیصلہ کیا کہ مجھے اس کے بعد مجھے ویسل بلو کرنے کی ضرورت ہے مجھے بات آواز کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کے جو اطراف کے لوگ تھے آپ کے فیملی کے لوگ تھے آپ کے دوست اب آپ تھے ان کا ریاکشن کیسا تھا دیکھیں ہمیں تو ویسل بلو کا پتہ ہی نہیں تھا میں ایک پاکستان اب جو سیالکورٹ کا آیا جانا وہ گیا کہ جی ویسل بلو کیا ہوتا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ ہوتے گیاں میں نے تو ایک چیز دیکھی کہ دیکھیں ایک آپ کی پراؤڈکٹ کی وجہ سے آپ کی غلط پالوسیز کی وجہ سے اب اس میں پالوسیز کے ہیں اب یہ ایشو اس کو بڑا میں بتاتا ہوں کہ ایشو کیا پروبلم کہاں پہ ہوئی کہ ہم بریسٹ ملکیں انگیز انفرنٹ فارمولا پرموٹ کرتے تھے نیسلے کا اور پوری دنیا میں ڈبے کا دودھ جس کو آپ سابقا ہے میں بھی ڈبے کا دودھ پرموٹ کرتا تھا ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا ڈاڈی ڈاکٹرز 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 ہم، نیسلے کو پ страш ہے پچھتے تھے ہم دکک کے پ Angst رجوعیل گفت 의hilع غلقوں موار واعتوب ہم ہماراپ نرسلے کی موسیق ہے جبکہ مجھے بعد میں یہ بتا چلا کہ انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی، دیو ایچو اور یونیسیف کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے کہ تمام کمپنیاں جو ڈبے کا دودھ بناتی ہیں یہ ایک چارٹر سائن کریں جس میں یہ بتائیں کہ ہم ڈاکٹر کو کوئی انویسٹ نہیں کریں گے ہیلتھ پروفیشنل، لیڈی ڈاکٹر، نرسز کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے اپنے سٹاف کو کوئی انسینٹیو نہیں دیں گے کہ وہ اپنی سیلز ڈبے کے دودھ کی سیلز بڑھانے کے لیے ایسی اکٹیوٹیز میں انوالب ہو جائے جہاں بے ماں کا دودھ جس کرج ہو کہ ماں اپنا دودھ نہ پلائیں اور ڈبے کا دودھ لیں تو یہ ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں اور ڈبیو ایچو اور یونیسیف کہتی ہے کہ 1.5 ملین بچے ہر سال مر جاتے ہیں پوری دنیا میں باٹل فیڈنگ کی وجہ سے جو باٹل اس میں پرابلم سی اتنے وہ اتنی ہیں اب جب آپ ایک یہ کام کاری نہیں سکتے اور نیسلیں ہمیں پیسے دیتی تھی ہم داکٹرز پر انویسٹ کرتے تھے گفت دیتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ داکٹرز جو ہمارا جب وہ اس سلسلے میں جو اینا سیلس انکریز ہوتی تھے ہم ان تمام اس کوڈ کی وائولیشن کرتے تھے جو کہ ایک انٹرنیشنل کوڈ آف ایتھکس ہے جو کہ بریس ملک جو انگیز بریس نہیں کرسکتے انہوں نے انہوں نے سیگنیٹری ہیں انہوں نے سائن کیا ہوا ایگریمت تو یہ تو مجھے پتا چلیں چیزیں لیٹر آن لیکن جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ان کو رزائن دینے کے بعد کہ یہ میرے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا میرے سامنے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ نے مجھے پتا ہے جس بکارس اف یوں پیپل کے آپ لوگوں کی وجہ سے تو اس ٹیپ میں بھی فادر تھا اور ایم ایک سیکنڈ چائل تو جب آپ خود ہوں اور میرے ایک گھر میں میرے ریلیٹی بلد سکریشن تو وہ ایک ایسا تھا کہ میرے اپنا بچہ ریو بریس فیڈنگ پہ تھا تو ہمیں دوسروں کے لیے گیا تو پھر اس کو میں سمجھا کہ یہ ہے ہو کیا رہا ہے تو اب آپ ایک چوبیس پچیس سال کے یانگ دنیا کی سب سے بڑی فوڈ کمپنی میں اتنی اچھے انسینٹیو لے رہے ہیں جوب ہے ایک معاشرے میں سٹیٹس ہے آپ کو کبھی پاکستان میں مجھے ہم جب جوب کرتے تھے تو ہم سے ڈاکٹرز چارج ہی نہیں تھے کرتے یعنی یہ ایک ہوتا ہے کہ پرفیشن میں جوب ہے تو وہ ہمیں ایک ایکسٹر آرڈنی ہمیں فیور ملتی ہوتی تھی ڈاکٹرز تو اس سارا ہے کہ ایک اتنے بڑی کمپنی کے ساتھ آپ اٹھے ہیں اور آپ کر رہے ہیں تو اس جاپ کو چھوڑنا کہ جی آپ ڈیسائیڈ کر دیں کہ یہ ہے کہ نہیں کہ اگر میں باپ نہ ہوتا تو شاید میں نہ کر چھوڑتا نہ کر پتے نہ کر پتے کہ شاید میں اس فیلنگ کو نہ سمجھ سکتا جو کہ ہمارے آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو وہ میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ریزائن کروں گا پھر کمپنی کو نوٹس دیا ان کو بتایا انہوں نے آگے سے مجھے بتایا کہ نہیں ہم یہ کریں گے پھر انہوں نے آفر کی کہ آپ اتنے پیسے لینے تو ہم کرنے ہم کمپنی میں واپس آ جائیں اور بڑی جو ان کے طریقے تھے میرے جو امیڈیٹ پاس تھے انہوں نے آکے مجھے تھریکنگ کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ تو اس کے لئے ایک بڑے بیلٹ آپ کو تحقیق کرنا آپ کے ساتھ اس طرح کی لینگویج کرنا وہ ریزن یہ تھی کہ آپ آپ کی حصیت کیا ہے آپ ہے کہ آپ ہمیں آپ چیلنج کر رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کو کہہ رہے ہیں آپ کر کلے کے لئے گئے تو بس یہ سلسلہ وہ ہوا تو جب وہ لیگل نوٹس وہ جب نیسلے کا مجھے لیگل ریسپونس آیا تو میری فیملی میں میرے فودر نے اسے میں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم پاکستانی جوڈیشل سسٹم میں یا پاکستان کے عدالتوں میں اس کمپنی سے ہم کیس وین کر جائیں یا اگر ہم جائیں گے تو ہمیں پاکستانی عدالتوں سے کوئی انصاف ملے گا تو وہ ایک بڑی ڈسٹربنگ سی سی سیچویشن آگی کہ ہم نے کوٹ میں بھی نہیں جا سکتے ان کے خلاف بھی کچھ نہیں کر سکتے میں نے رابطہ کیا ان کو بتایا کہ یہ میں نے چھوٹی سی کوشش کی تھی تو آپ کا میں نے دیکھا کہ آپ بریس فیڈنگ کو بڑا پرموٹ کرتے ہیں اور آپ بارڈل فیڈنگ کو کہتے ہیں کہ ڈسکوریج کرو تو ان کے میں نے ایک دو نیوز لیٹرز اور اورٹیکلز دیکھے تو جب ان کو میں نے بتایا کہ میں نے اس طرح لیگل نوٹس دیا یہ کیا تو نو بڑی بلیو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں پاکستان پوری دنیا میں میں پہلا امپلائی تھا جس نے انسائٹ کمپنی سے ایک ایویڈنس آپ کو دی کہ یہ ہو رہا ہے تو وہ ڈوٹ میں کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کو کس طرح یہ کہہ رہا ہے یہ ایویڈنس تو وہ مجھے بڑی مشکل پیش آئی کنونس کرنے میں اور اس بات کو سمجھانے میں جہاں تک سپورٹ کا شروع میں تعلق ہے تو ایٹ دائر ٹائم میری امی اور ابو زندہ تھے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا اچھا اس کو چلتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ میرے فادر کا ایک بڑا سٹینڈ تھا جو ہم نے سیکھا ان سے میرے ان کا ہمیشہ وہ کہ جی حق اور سچ پہ رہنا ہے اور ان کی ایک بڑی سٹرگل ہے وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اپنی اپنی رائٹس کے لیے ہمیشہ ہم نے یہ دیکھنا کہ انہوں نے جو مرضی ہو جائے کہ نہیں میں نے پیچھے نہیں اٹھنا جو صحیح ہو سے فادر کا ایک اتھا ایشو تو وہ ہم نے ان کی زندگی میں یہ دیکھا کہ بس اس پہ رہنا چاہے آپ نے جتنا مرضی نقصان ہو جائے جو حصولوں پر چلنا ہے اور فائٹ کرنا ہے ایک پھر فیملی بیک گراؤنڈ کے یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ادھر کے جناب فیوڈل ہیں ایک عام نارمل سی فیملی جو جو جاب پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں پاکستان میں اب بھی میرا گھر نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ایک وہی چیز تھی ہے ہمارے فادر نے پیدا کہ کہ نہیں یہ جو آپ پہ گلت ہے تو گلت ہے ادھر ایسے کرنا تو لیکن وہ ڈسینن آکر ادھر رو گیا تو جب وہ ارگنیزیشن نے اس کو رویو کیا اس ساری ایویڈنس کو دیکھا تو انہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ یہ تو جو کہہ رہا اس سے پہلے آج تک پوری دنیا میں یہ ایویڈنس کبھی انسائیڈ کمپنی سے آئی نہیں کہ کوئی انسائیڈ لاکر کمپنی سے دے کے یہ دکھائے یہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کیا تھا پوری دنیا میں میں نے دیکھا جو سب سے بڑا ایشو ہے جو آپ کی آرڈینس کے لئے جو ہمارے لوگوں کو پاکتا نہیں پتا سب سے زیادہ کانفرنس ہوتی ہیں جی بریس فیڈنگ موڈ کریں اس سے بچے کی افکورس اگر ہم ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں ہماری جو نان نہیں داد دے 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 بڑے تھے وہ جی ماں کا دودھ تو اب یہ ڈبے کا دودھ یہ جب آیا تھا تو جتنی دنیا میں جو میں نے کانفرنس دیکھیں ہیں جو لٹریچر دیکھا ہے جو مٹریل دیکھا ہے آپ دنیا ابھی گوگل کریں بریس فیڈنگ کانفرنس نکالیں پوری دنیا میں کئی نہ کئی اور ہی ہوگی اور اس اسیشو پہ جتنا یہ بولا جاتا ہے اور جتنا یہ کہ بچے کی ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے اور ماں کی ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے اور اللہ تعالی نے یہ جب یہ ایک نیچرل پروسس ہے میں ادھر کینیڈا کے ٹرنٹو کے سب سے بڑے پیڈیوٹیشن ہیں ڈاکٹر جیک نیومن تو وہ کہتے ہیں کہ عورت یہ کہہ مجھے دود نہیں آیا یہ بڑے طریقے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں بہت بڑے پیڈیوٹیشن سے ملا ان لوگوں سے ملا جنہوں نے بکس لکھی بریس فیڈنگ کے اوپر یہ اس ہمارے لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے اور تھرڈ ورڈ کنٹریز میں جہاں پہ پانی ساف نہیں ہے جہاں پہ آپ چھے فیڈر ان کو بوائل کر کے کلین کر کے آپ دیں اور پھر پلائیں اور پھر سب سے بڑی بات جب ماں کو اللہ تعالی نے یہ ایک بریتری نعمت سے نواز دیا ہے وہ پلا سکتی ہے تو وائے کیا آپ کو ڈاکٹر نے کہا دیا یا وہ اس کا ڈبا دیکھ کے کہ جی وہ ڈبا پلا رہی ہے تو اس سے بچے تو مجھے بھی اسے کہتے ہیں تو ایک اور ہم ابھی سوال کر لیں بیوری کو فور اپڑک یہ بتائی ہے کہ جو ڈبلیو ایچ اے اور ایچ او اور ان کا کیا اس معاملے میں رول تھا ان تک جب یہ بات پہنچی یا آپ جسنا پہلی بار جب یوکے گئے تھے تو وہاں سے ایک انٹرنیشنل آپ کا جرنی کا آغاز ہوا تو وہ سب سلسلہ کیسے شروع ہوا میں نے ڈبلیو ایچو کو بھی لیٹر لکھا پاکستان میں اس ٹائم میں تھا کہ یہ دیکھیں یہ میں نے یہ ایک ڈبلیو ایچو نے ریفر کر دیا لوکل ڈاکٹرز اس سے پھر یہ ساری بات لوکل جو ڈاکٹر سے ان کی حد تک چلے ان کو چلے گئے انہوں نے لوکل آفیسر کو ڈرائٹ کر دیا کچھ کوئی ہیلپ نہیں کی ڈبلیو ایچو نے نو یونی صاحب کا ادھر اس ٹائم تھا نہیں جب میری اسلامباد والی ارگنیزیشن تھی انہوں نے انٹرنیشنل ایک ارگنیزیشن ہے انٹرنیشنل بی 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 فود ایکشن نیٹورک ان سے بتایا ان کو گیا یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ انسائی ایویڈنس ہے اس سے پہلے تو یہ ایویڈنس یہ ہی ہوتی تھی وہ جی وہاں بورڈ لگا ہوا ہے وہ دیکھیں وہاں پہ فلان جگہ کے اوپر انہوں نے بچے کی فوٹو لگا ہی یا دبے کے دودھ پہ اور یہ کیا چوٹی چوٹی بات ہے تو یہ دیکھیں یہ کس طرح سسٹیمیٹیکلی یہ کمپنی جو آنا وہ کر رہی ہے تو جب انٹرنیشنلی اس ارگنیزیشن نے دیکھا تو پھر انگلینڈ سے تھا بی بی ملک ایکشن انگلینڈ انہوں نے اس ایویڈنس کو دیکھ پھر مجھے انہوں نے میری ان سے میٹنگز رہی تو مجھے وان ایڈا ہاف یر لگا یہ کنونس کرنے کے لئے کہ یہ جنون یہ ایشو تو جنون تھا لیکن وہ یہ یقین کرنا کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ نیسلے کی بندہ اور ہمارا بیڑا گرک نہ کر دیں یا یہ دنیا کہ یہ اتنی بڑی ایویڈنس کیسے باہر آ سکتی ہے یہ سب کچھ پھر انہوں نے ڈیسایڈ گیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ ایویڈنس کو اس پر بک لکھیں گے بک لکھتے گے اور اس کا نام رکھا ملکنگ پروفیت اور اس کا نام رکھا ملکنگ پروفیت تو ہم اس کو لانچ کریں گے اور ہم انٹرنیشنل میڈیا کریں گے اور آپ سٹار ویٹنس ہوں گے یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں سایڈ پہ ہو جائے گے اگر آپ کھڑے ہمارے ساتھ تو ہم اس ایویڈنس کو لانچ کریں گے آپ پیچھے ہٹ جائے نیسلے ہمیں سو کر دیں تو ہم کھڑے ہوں گے اگر آپ میں نے کہا ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں گا میں اس پہ سٹینڈ ہوں گا اور میں آ پیا تو دن دے کانٹک ٹو جرمن اور جرمن ایک ارگنیشن سے انہوں نے کیا پھر جرمن ٹی وی کمپنی ایک آئی پاکستان میں انہوں نے میرا انٹرویو کیا پھر ایک دو بڑے میکزین پاکستان انہوں نے جنرلس پاکستان ویزید کیا تمام میرا انٹرویو لیا سب کچھ وہ کرنے کے بعد پھر جرمنی تو پھر جرمنی میں جب میری انہوں نے داکومنٹری بنائی تو وہ چلنی تھی تی وی پہ تو وہ نیسلے نے رکوا دی اچھا کہ یہ نہیں چاہے تو وہ رپورٹ ہوا گارڈی ان انگلین میں کہ نیسلے نے داکومنٹری چلنی تھی تو وہ رکوا دی جرمنی میں تو یہ ایک سلسرہ چلتے تو جب وہ جرمنی میں پھر ایک فلم پروڈیوسر تھے انگلینڈ سے انڈی پیٹرسن انہوں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو انہوں نے کہ یہ کیسے ہے کہ کوئی داکومنٹری رک گئی جرمنی میں اور نیسلے نے رکوایا تو انہوں نے پھر پوری سٹوری کو کرنے کے یہ میرے سے ٹو تھاؤزنٹ وون جو مجھے ریمیمبر ہے کہ انہوں نے فرس ٹائم راپتہ کیا مرے ساتھ سارا دو ہزار ایک دو ہزار دو میں اس طرح مرے ساتھ مرے ساتھ رہے تو وہ پھر انہوں نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہم آپ کی سٹوری کے اوپر کیونکہ وہ فلم پروڈیوسر تھے تو ان کی کمپنیوں نے کہا ہم آپ سے سائن کرتے ہیں اور آپ یہ سٹوری ہمیں دیں ہم اس پر فلم بنانا چاہتے ہیں تو جب یہ فلم کی بات کرتے تھے مختلف کسی کمپنی سے جب تو کہتے ہیں فلم بھی ٹھیک ہے سبجیکٹ بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ پندرہ لاکھ بچے ہر سال مار جاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی فوڈ کمپنی ہے اور بات بھی ٹھیک ہے اور اس حسیو کو ہائلٹ ہونا چاہیے دنیا میں کہ یہ باٹل فیڈنگ اور یہ ڈبے کا دودھ جو ہے نا اس حسیو کو ہائلٹ کریں لیکن یہ جو نیسلی ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر ہم انویسٹ کریں گے تو یہ تو سو ہو جائے گا کیس ہو جائے گا اور ہم بلاک ہو جائے گی انویسمنٹ تو اس میں ہمیں بڑی ہرڈلز آئیں پھر دو ہزار چھے میں اس نے جو ہمارے فلم کے ڈریکٹر ہیں جو آسکر ویڈریکٹر ہیں ان سے کیا تو ان کو بھی یہ سبجیکٹ بڑا پسند آیا تو پھر یہ پاکستان گئے انہوں نے پاکستان میں دو تھوزنڈ سکس میں یا فائیو میں پاکستان گئے ایشو پھر یہ ہی آیا کہ یہ ساری کہ یہ ابھی بھی یہ پریکٹیسز چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ یہ کیا ہوا کہ جب پاکستان میں اس ٹم جنرل مشرف تھے جب میں نے لیگل نوٹس دیا تو جب میں انگلینڈ میں آیا تو یہ تھوڑا سا اس ٹم کا جو میڈیا تھا یہ باہر ریپورٹنگ ہوئی جرمنی میں اور انگلینڈ میں اور میں ہاؤس آف کامنز میں انگلینڈ میں گیا سیف دا چیلڈرن لات اف اثر آرگنیزیشن کو میں نے اپنی پریزنٹیشن دی تو جنرل مشرف کے پرنسیپل سیکٹری تھے اس ٹم جنرل مشرف نے لکھا کہ پروٹیکٹ ملٹی نیشنل کمپنی ان تیر لیجمیٹ انٹریسٹ یعنی جنرل موینہ دین حیدر تھا وزیر داخلہ اس نے لیٹر لکھ دیا ہمارے گھر میں فائرنگ ہوئی میری فیملی سیالکوٹی چھوڑ کے چلی گئی میری امی ابا اپنے پورے بچوں کو لے کے مووو فرم پلیس پر اینادر سیٹی اور میں آگیا یہاں سے باہر آگیا تو جو چینجز ہوتی رہی بڑی قوک چینجز ہوتی رہی تو پھر دو ہزار چھے میں یہ ڈریکٹر ڈین اسٹینوک نے اس کو بہت زیادہ کیا بی بی سی کو انوالو کیا بی بی سی ریفیوز کر گئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہمیں پرابلم یہی ہے کہ یہ سو ہو جائے گا اس کے لیے مزید سوچنے بچالنے کی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن نیسلے کا نام اتنا بڑا سلام ایک بریک لے رہے ہیں پھر ہم واپس آتے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ ہی شو کو پسند کر رہے ہوں گے شو ہم اس طرح ہی کنکیونیو کریں گے جائیے جلدی سے پہلے تو ٹائگرز کا ٹریزر دیکھئے اس کے بعد ایک بریک لیجئے اور جلدی سے واپس آئیے ہم اس بارے میں اور بات کر رہے ہیں ویلکم بیک ٹو لرن آو وید اکاو کا بریک اچھا گیا ہوگا ہم ابھی بات کر رہے ہیں ٹائگرز مووی کے بارے میں اور ایک بہت ہی بہادر انسان کے بارے میں کہ وہ انہوں نے کس طرح سے اپنے اصولوں پر چلتے ہوئے ایک بہت بڑی وار آلموسٹ رین کر لی آج یہ فلم پورے دنیا میں دکھائی جا رہی ہے چاہے وہ جاپان ہو چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ ٹرانٹو میں ٹیف ہو ہر جگہ اس فلم کو دکھائے جا رہا ہے لوگ اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی کلپ بھی شیئر کریں گے لیٹر آن جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ریاکشن اس فلم کے ختم ہونے کے بعد کیسا تھا تو آئیے چلتے ہیں واپس آمید صاحب کے پاس ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو فلم کا سارا سلسلہ شروع ہوا اس میں کس طرح سے یہ بات آگے بڑھی اور کس طرح سے بولیوڈ کے کنیکشن جس میں شامیدو اور کس طرح انٹرنیشنل جو آرٹس تھے اور پروڈیوسرز تھے وہ اس میں انوال ہوئے تو اس ساری گفتور کے لیے ہم چلتے ہیں آمید صاحب کے پاس یا سر تو آپ بتاہ رہے تھے مووی کے بارے میں اور مووی کا جو یہ سارٹ ہوا کہ یہ فلم بن نہیں ہے اس کے اوپر اوہ تو میں نے آپ کو بتاہیا کہ دو ہزار جوزار سر انوال سے انوال چلتا رہا اور دو تھوزنڈ سکس میں ڈائریکٹر ڈائن ایس ٹینوک اہ گے وہ کہیں پہ ملے یہ ایک انڈیا پروڈیوسر ڈائریکٹر ہے اورم کشا ان کے سارے کئی ان کی کئی ملاقت ہوئی ہمارے ڈائریکٹر کی تو انہوں نے کہا یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ کہ ہم آپ کو ایک پروڈکشن کمپنی ایک پروڈیوسرز ہیں پھر انڈیا میں تو ان سے کنیکٹ کرتے ہیں تو جب وہ کنیکشن ہوا تو وہ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گو ہیڈ دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ کیا یعنی ہوگا ہے کہاں جاتی وہ کہاں تک نیسلے کیا کرتے ہیں تو دو ہزار تیرہ میں وہ انہوں نے اس کو سارا شروع کر دیا شروع کر دیا امران حاشمی انہوں نے لے لیا تمام کاؤس کچھ جو میرا پاکستان کی جو سٹوری تھی کیونکہ وہ انہوں نے انڈیا میں شروع کر دیا اور اچندگر میں جو مجھے پتا چلا تو وہ سارا فلم کمپلیٹ ہو گئی تو دو ہزار چودہ میں مجھے میرے جو پروڈیوسر انگلینڈ کے کیونکہ میرا کانٹریکٹ انگلینڈ کے پروڈیوسر سے سائلہ تھا انڈیا پروڈیوسر سے نے تو وہ مجھے کہتے ہیں جی فلم کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں نے سنی ان سنی کر دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا تیرہ سال ہو گیا مجھے سنتے ہو گئے بارہ سال تو اب بھی یہ ایک ایسا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے جولای میں مجھے کہ ہماری فلم ٹرنٹو فلم فیسٹیول میں سیلیکٹ ہوئی ہے اور ہم وہاں پہ آرہ ہیں پریمیر نائس تو تھوڑا سا میں سیریز میں نے کہا یہ تو ٹھیک کچھ گئے میں نے پھر بھی اس کو اتنا نہیں لیا کہ یہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس نے مجھے اگست میں دو ہزار چودہ میں مجھے وہ بہجا کہ یہ ٹیف کا یہ ہے اور یہاں پہ آ چکی ہے جب میں نے وہ دیکھا تو دینا ہیم سیریز کہ یہ تو واقعی ڈان ہو گئی ہے کیونکہ تیرہ سال آپ ایک چیز کو سنتے ہیں اور ہر سال وہ ڈیفر ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہیں ہوتے تو امران حاشمی اور دن دو ہزار چودہ میں جب پریمیئر ہمارا ٹرنٹو میں ہوا اور ٹیف میں سیلیکشن اس کی ہونی پریمیئر ہونے امران حاشمی آئے اور جو کاثت ہی وہ آئے تمام پروڈیوسر ڈریکٹرز تو وہ میری فرس ٹائم اینڈی پاکست جو ہے ٹرنٹو میں ملاقات ہوئی امران سے کہ انہوں نے آپ کا رول پلے کیا ہے تو اچھا آپ شبیل شروع کرنے پہلے آپ سے ملے نہیں تھے جی وہ ملنا ہے وہ امران کہتے ہیں میں تو ملنا چاہتا تھا لیکن ڈریکٹر کہتا تھا کہ نہیں کیونکہ میں آمیر کو ملاؤں میں جانتا ہوں اور میں جو کہہ رہا ہوں آپ ویسا کر دو آپ اس کو زین میں کیونکہ آمیر کو لوگ نہیں جانتے دنیا آپ جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ ویسا صحیح بات کریں تو ملاقات میری ہمارے فلم کے بعد نہ ہماری بات چیت ہوئی اور نہ انہوں نے لیکن وہ اس نے ویش ظاہر کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں لیکن ڈریکٹر نہیں کیونکہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر بائیو پک کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے ملنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے جو نوائنسز ہیں جو سمال چیزیں ہیں وہ سب پک کر سکے میں نہیں لیکن اس میں جو ہیرو ہے وہ کہانی ہے وہ ڈریکٹر جو تھا وہ میرے سے اتنی ہماری ملاقاتیں میری ہو چکی تھی کئی بار ہو چکی کئی بار اور اتنا زیادہ ہماری اس سے تو وہ کہتا تھا کہ نہیں جو میں چاہتا ہوں میں اس کو سمجھ گئے تھا آپ نے یہ کرنا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پھر دو ہزار چودہ پھر ہماری یہ فلم سلیکٹ ہوئی سپانش فلم فیسٹیول میں وہاں پہ ہمیں وارڈ بھی ملا وہاں پہ سٹینڈنگ اویشن بھی ہوئی بہت زیادہ ٹرنٹو میں بھی بہت اچھا رسپانس ملا جو ہی فلم ریلیز ہوئی تو پھر نیسلے اگین جو ان کا رسپانس آیا کہ ہم ٹھیک ہے ہماری یہ بنی ہیں جو ان کا پی آر جو طریقہ کر رہا ہے لیکن ہم اس فلم کو سو نہیں کریں گے لیکن سو تو نہیں کریں گے لیکن دو ہزار چودہ کے پریمیر کے بعد یہ یہ ایک ایسی فلم ہے کہ پوری دنیا کے فیسٹیول سرکٹس میں چل رہی ہے پرائیوٹ سکریننگز ہو رہی ہیں بریس فیڈنگ کانفرنس جیسے بڑی بریس فیڈنگ کانفرنس میں ان میں چل رہی ہے اب نارتھ کارولینہ کی یونیورسٹی آف گرینز پرو میں مجھے انہیں انوائٹ کیا سین فرانسسکو فیلم فیسٹیول سیڈنی فیلم فیسٹیول جیپان نے فیلم بائے کارلیز کی رائٹس کر لیا جیپان میں فیلم ریلیز ہو گئی جیپنیز لینگوی تمام دنیا میں چل رہی ہے لیکن کیا کہ انڈیا اس کو ریلیز مجھے انڈیا جیپنیز مجھے انڈیا جیپنیز جیپنیز مجھے انڈیا جیپنیز زیورک فیلم فیسٹیول دبائی کتر دوہ فیلم فیسٹیول جیپنیز میں بہت زیادہ فیلم کیونکہ کہتے تھے کہ ہم ریل لائف کو ملنا چاہتے ہیں ہمارے کافی جگہ پر ہیومن رائٹ کمیشن جنیوہ وہاں پہ بریٹیش فیلم اکیڈمی انگلینڈ اور ابھی نیکسٹ مہینے مارچ میں بہت زیادہ ہماری پورے انگلینڈ میں سکریننگز ہو رہی ہیں اور اس کی سینیمہ سکریننگز ہو رہی ہیں اچھا تو یہ چار سال لگ گیا اور اب آپ کو بتا ہے نومبر زی نے اس کو بائے کیا زی ٹی وی زی ٹی وی اور زی کی فیلم سیکشن زی فائیو انہوں نے اس کے رائٹس پائے کیا تو یہ پورے انڈیا میں آپ اپ پی کر دیکھ سکتے ہیں تو سٹریمنگ سرویس پہ دیا اب انگلینڈ میں ہو گیا انگلینڈ میں ہو رہی ہے اور انڈیا کا جو رسپانس ہے جو آپ نے ویو دیکھا اور پورے انڈیا کے جو بڑے بڑے نیوز پیپر سے انہوں نے سٹوری کو کور کیا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اسیو ہے اس کے علاوہ میرا جو کوریج ہے بڑے بڑے جو اور نیوز پیپر سے انہوں نے کور کیا تو یہ کہہ کہ یہ ایک ایسا اسیو کہ یہ نہیں ہے کہ یہ سٹوری پاکستان کیا پاکستان سے اسیو ہے کہ میں نے اس کو ایک ہائلٹ کیا اس اسیو کو اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں سب سے چھوٹا انسان ان کا سب سے چھوٹا امپلائی آج تک مجھے وہ کوٹ میں نہیں لے کے گئے کہ مجھے کوٹ میں ہی لے جائے کہ آپ نے یہ غلط کیا آپ نے یہ بک جو ہے نا ملکنگ پروفٹ لکھی آپ کی ایویڈنس یہ نہیں ہے شروع میں مجھے ساری دھمکیاں میں نے سارا پریشر برداشت کیا میری زندگی کو انہوں نے جتنا مزریبل میں نے اگزاری ہے میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہوگی میں پاکستان نہیں جا سکا گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو یہ ہے پاکستانی ابھی بہت ساتھ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں اس کی کیوں نہیں بات پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان ہم ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں تم کرپٹ ہو میں کرپٹ ہوں وہ کرپٹ ہے یہ گھر بہت بڑے والے بسلے ہیں ان میں پسائے والے لوگوں وہ کوئی ایک چھوٹا سا پولیٹیشن ایک وہ وہ ہیں انہوں نے کوئی بیان دے گیا تین دن اس پر رگڑا لگ گیا چار دن آپ وہ کسی ایشو آپ ان کی پاکستانی میڈیا میں اتنا میں سمجھتا ہوں وہ ان پر گلہ ہی نہیں کرنا چاہیے مجھے کوئی گلہ نہیں ہوں سے مجھے پاکستانی وہ مجھے پتا ہے یہ کاری نہیں سکتے کیونکہ ان کی ایڈویٹیزمنٹ باند ہو جائے گی پاکستان میں ہر بہت دوسرا کمرشل کمرشل ہیں یا پاکستانی گورنمنٹ ہر چیسی کمرشل بری ہوئے تھے اپریشیٹ کرے گی وہ کیوں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا جی کیونکہ ان کی انہوں نے نیسلے کے ساتھ چلنا ہے وہ انویسمنٹ ان کو چاہیے یا میرا انٹرویو میں ان کو چلا کے کیا ملنا صحیح ہے ان کو وہ چاہیے ایک جو ہے لائٹر نوٹ میں میں دیکھ رہا ہوں سوڑے سا آپ یہ ہوگئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے جب الگ ہوں تو وہ خوشی خوشی جائیں بہت آپ نے اچھا کام کیا ہے افٹورس کہ محمد دکھائی ہے اور اپنے اصولوں پر قائم رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ نے فلم دیکھی وہ تو کیا لگا آپ کو امران حاشمی میں خود نظر آئے یا وہ بلکل ہی ایک دو چیزیں جو تو میرے ساتھ ریل ہوئیں کیونکہ یہ فلم نائنٹی فائی پرسٹ اگر میں اس کو مارکنگ کروں کہ یہ کلوز ٹو می ریالیٹی تو میں اس کو مارکنگ کروں گا نائنٹی فائی پرسٹ تو کچھ ایک دو چیزیں ایسی تھی جو میں نے محسوس کی کہ بلکل ایسی ہوا بہت اچھی ایکٹنگ کی اس نے بہت اچھا اس نے اس کو کھیا اور اس کو کیا دیکھیں امران حاشمی کا جانبی موردن فورٹی فلم چلیں بہت اچھی بار سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کا ہم سے بات کرنے کا اور once again thank you so much sir آپ کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی آنے کا اور اس کو ہائلٹ کرنے کا اور یہ بھی ایک کنٹیبوشن ہے آپ کی بھی کہ یہ جب آپ ہائلائٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے آپ میرا انٹرویو تو یہ جو ایشو ہے اس میں یہ جب آپ بات کرتے ہیں آپ کے پروگرم میں تو آپ بھی اس کمپین میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اس کو to save the lives of the babies شوکر سب سے زیادہ important ہے اور آپ کا بھی اس کی کنٹیبوشن آج سے آپ کی بھی شامل ہوگی اور ہم بہت شکر بزارہ آپ کا thank you so much so ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم babies کی life بچائیں اور ہر بار ہر شو میں ہم کچھ سکھانے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے اپنے comments میں اپنے ایمیلز کے ذریعے کہ آپ نے اس شو سے کیا سکھا میرا خیال یہ ایک بہت important issue ہے اس کی بہت بڑی attraction ظاہر ہے کہ مووی ہے کہ بھئی ایک بڑی film ہے اور international لوگ اس میں involved ہیں اور پاکستانی کے پر بنی ہوئی ہے تو بہت لوگ interested ہیں اس کے اندر تو یہ مووی ضرور دیکھئے اور ہمارا شو اسی طرح دیکھتے رہی ہے پسند کرتے رہی ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے موسیقی موسیقی موسیقی